یہ چیز بیگ ہم نے کر دی ہیں ریڈی لیکن پھینکیں کیوں ہیں جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں سے کر دیا ہے پیک اپ ہم نکل رہے ہیں ہم نکل رہے ہیں اور ان لوگوں کا کیا پلان ہے کوئی پتہ نہیں وہ تو آج کی رات رکیں گے آج کی رات رکیں گے ہم تو قریب ہیں نا ہم اپنے گریہر کے ہم مجھے نین نہیں آدمی صحیح بات کیا یقین کریں برات کو بس ایک گھنٹہ ہی سویا ہوں گا میں بھی بس ہم نکلتے ہیں یار اٹھائیں بیگ انجی بھئی اور نکلتے ہیں یار گاڑی میں چلیں بھئی دوستو یار دوستو اب بھی تک ہمارا ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا فلید کا بلینڈ ہو تھا بھئی اسی طرح انجی بھئی کی بلینڈ بھی ہے سب ہم کشم کشمیں کہاں جائیں سب کہہ رہے ہیں گاڑیوں میں بیٹھیں پھر دیکھتے ہیں تائر بھئی پھر گاڑی میں بیٹھیں چلیں ٹھیک چلیں آئے 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 چلیں یار دوستو گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں یار دوستو مری کی جو پہچان ہے نا وہ یہ ہے پوسٹ آفیس مری یہ بہت ہی پرانا ہے پوسٹ آفیس جی پیو پوسٹ آفیس مری کا یہ یار اتنا پرانا ہے کہ شاید مہر اقتدائش سے بھی پہلے کا یار تو یہاں پر سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یار یہاں سے ہم نے جانا کہاں کہاں آگے مال روٹ میں کھچ پچھا یار پتہ نہیں میرا بھی دل نہیں لگتا انجی کا بھی دل نہیں لگتا یار انجی بھی کہتا یار اس کھچ پچھ سے اچھا ہے کہ ہم کسی سائیڈ ایریا میں نکل جائیں کیوں انجی ساری جگہی بگاہ رہا ہے میں تو کہتا ہوں گھر نکلتے ہیں آئیک سچی بات دل کی بات یار پتہ ہے کہ ہم اس انویرمنٹ کو پسند کرتے ہیں جہاں سکون ہے نتیا گلی یار ٹارگٹ یہی سیٹ کیا تھا کہ یہاں جانا ہے اور اس کا پرپس کیا تھا پرپس یہی تھا کہ یار فائنل کیا کیا ہے کہ منکی دیکھنے ایپٹ آباد نتیا گلی اور باڑیاں تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ باڑیاں ہم کراس کریں گے تو آگے ہمیں ملنے والے ہیں بندر منکی تو ہم انہی کے لیے یہاں سے آگے جا رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ رستے میں ہمیں اگر کہیں سے کھیلے وغیرہ اور ان کی کھانے کی چیزیں مل جاتی ہیں تو ہم لازمی لے لیں گے کیونکہ اگر انہوں نے ہمیں خالی ہاتھ دے گئی ہے نا تو وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں پھر وہ ہمیں چپیڑے وغیرہ ماریں گے تو چپیڑے کھانے سے بہتر ہے کہ ہم انہیں کچھ کھلاتے ہیں یہ یہاں سے آنا شروع ہو گیا ہے یہ صرف دو ہے نا دو نہیں ہمیں تو زیادہ چاہیے کم سے کم چاہ سو ہونے چاہیے پورا ایک خاندان جہاں پر ہو بہیور جا کرنا ان کو ہم کھلائیں بلائیں گے تب ان کو بھی ہمیں رستے میں جتنے بھی ملے ہیں ہم فیملی والے ہیں یار اس کی حالت چیک کر رہا ٹیکنگ والی ہے اوہ یار یہ لے یہ لے بھائی یہ لے کیچ 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 وہ کیچ میرے ہاتھ والی کیچ یار کیچ کر لے بھائی یہ لے یہ لے میرے پیارے سب کچھ دے دیا ہے وہ یار چھوڑ بھی نہیں رہا جان بھی نہیں چھوڑا اوپر وہ دیکھ کتنے ورہا آگئے ہیں بھائی مجھے دیئے ڈر لائکر پیچھے سے میرے پر اٹیک ہی نہ کر دے اس کی تو دیکھ کے حالت یار ٹائٹ ہو رہی ہے میں اپنا چیکو بول گیا ہوں یار یہ چیکو اگر بڑا ہو کے یہ چیز بنے گا یہ بڑا بابا لگ رہا ہے ہوئے 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 انزی ادھر اٹھنا یہ یہ دیکھا کہ اس نے حالت کیا یار یہ والا جو ہے نا مجھے سب کا لیڈر لگ رہا ہے ان سب میں بڑا ہے فیملی میں جس رہاں کنگ ہوتا ہے نا یہ لیڈ کر رہا ہے سب کو اور اشارہ کرتا ہے ذرا سی آنکھ سے دیکھتا ہے نا غصے سے وہ بھی پیچھ ہو جاتی یہ بھی پیچھ ہو جاتی ہے پھر یہ کیلہ موج مستی کرتا ہے دوستو زائد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اندر لے کے آتے ہیں گاڑی تیس نیس ہو جائے گی یار میرا پتہ کیلے نہیں نہیں یہ تباہ برباد کر دے گا یہیں سے یار آپ جہیں سے کھلائیں اور ہم یہاں سے نکلتے ہیں انزی بھائی کے ہاتھ سے یار کھینچ کلے گیا وہ دیکھا ہے وہ جو ان کا کنگ تھا نا وہ انزی بھائی کے ہاتھ سے ہی اچھا دیکھتے ہیں یار انزی بھائی آگے جو ہو گیا میں نے پتہ کیا میری پاکٹ سے بھی نکال کے لے گیا میں نے پاکٹ میں رکھا تھا میری پاکٹ سے بھی نکال کے لے گیا یہ یار کنگ سے ڈر لگتا ہے یہ کنگ ہاتھ سے کھینچتے تو چاہتا ہے اوہ اس کے سر پہ لگی ہے اس نے سمجھا کہ مجھے مارا ہے چھوٹا بچا گیا کس طرح کسم سے چھوٹے چھوٹے اب وہ صرف اس کے ماں کے پاس گیا کیوں کیونکہ اس کو پتہ کہ مجھے ماں یہاں دے دے گی باقی یہ تو کھانے نہیں دے رہا کسی کو بھی نہیں کھانے دے رہا میں نہیں کچھ کہہ رہا ایک دام غصہ کرنے لگ پڑتا ہے کچھ کہتی نہیں ہے تو مجھے کافی زیادہ پیاری لگ رہی کٹتے تو نہیں ہے نا بھائی کٹتی ہے تو اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے یہاں پر تو کافی زیادہ ہیں تین چور پانچ سوٹ آٹھو دس گرہ بارہ تیرے چودہ پندرہ سولہ تو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور یہ ماں کے ساتھ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے کٹتا بیار ہے یہاں دیکھتی ہے نا تو ڈھر لگتا ہے کہ حملہ نہ کر دے اور ماں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھتی ہیں یہ بچہ اکیلا اکیلا کچھ بچے اکیلے بھی ہیں اپنے ماں کے ساتھ نہیں ہیں لیکن زیادہ تر بچے جو ہیں نا وہ اپنی ماں کے ساتھ ہیں اور یہ دیکھیں کٹتے زیادہ ہیں تو چلیں جی دوستو نیچے اترتے ہیں اور ہماری کام کے چیز ہمیں مل چکی ہے یہاں پر کافی زیادہ اور یہ دیکھیں ہم نے ان کے کھانے کے لیے بھی کچھ چیزیں لئے ہوئی ہیں تو یہ ان کو کھلاتے ہیں چلیں جی بھر آ گئے ہیں مامو پسند آئے ہیں آپ کا تو ان کے ساتھ دل لگ کیا ہوگا دل آپ کے ساتھ زیادہ لگتے ہیں دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ اندر ہی نہ آ جائیں کیا کھانا ہے بھائی ہاں جی ادھر ادھر اور یہ ان کا بوس آ گیا تو بوس سے یہ سارے ڈرتے ہیں اس لئے ماشاءاللہ کتہ بیار ہے لیکن یار نا ان کے قریب ہم زیادہ نہیں جا سکتی ہیں یہ حملہ کہتے ہیں اس کو دیکھیں زرہ میرر کی اوپر بیٹھا ہوئے تو یہاں پر مامو ادھر دینا ادھر دیں نہیں نہیں یہ دیکھیں اوپر آ گیا موبائل لے کے بھاگ جائے گا میں اس کو دیتا ہوں یہ لو بس ایک ہی دوں گا اور ایک ہم نا اس بچے کو دوں گا یہ چھوٹا والا کیوٹ بچہ ہے اسے کوئی دیتا نہیں ہے اسے سارے چھین لیتے ہیں تو اس لئے یہاں پر نا مامو آپ نے سارا بیک بھار لیا میری چلیوں ہاں تو ابھی میں خود کیا کروں اوہ شاپر لے کے بھاگ گیا اوہ ہمارا شاپر لے کے بھاگ گیا اوہ شاپر ادھر کرو شاپر ادھر کرو اگریسیو ہوں شاپر لے کے گیا آپ کہاں آئے گا آت میں میں کس کس کو دوں یہ سارے میرے پاس آ رہے ہیں لو یار میرا شاپر لے کے بھاگ گیا وہ سامنے چلے گیا میں جاتا ہوں اس سے اپنا شاپر لینے کی کوشش کرتا ہوں زائد بھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں اب ان میں سے کسی کو تنگ کروں میں گاڑی میں بھائی ابھی دیکھئے اوہ دیکھو وہ اوپر دیکھو وہ جا رہے اوہ اتر جائے گا اتر جائے گا ہاں اتر گیا اچھا میں اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اوہ یہ آگے سے نا میں ان کو ایسے کرتا ہوں یہ پھر آگے سے نا غصہ کرتے ہیں یار ہر طرف ہی نا بندر ہی بندر ہے گاڑیوں کے ساتھ لٹکوں ہیں بیٹھے بیٹھے نکلتے ہیں یہاں سے جب کھانا ختم ہو جائے نا تو یہ مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں دنسو پہلے کہ ہمیں چپیڑے مارے ہم یہاں سے نکل ہی جاتے ہیں کیونکہ اب ان کو اور کھانا چاہیے چلے یار دوستہ یار منزلیں را لگ لگ ہوگی راستے ہوگے جدہ ہم نے جانا اس طرف وہ نکل گیا اس طرف یہی ہے زندگی کا اصل یار حقیقت یار بس ملتے ہیں جدہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے ہم میں اور ان زمان بھائی پلان کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے یا جب بھی ٹائم ملا تو ہم جائے ملتان اور باقی لوگوں سے بھی ملیں انشاءاللہ یار دوستو تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکھا ہوں کیونکہ ان زمان بھائی بھی تھکے پہ 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 رہے تھے اور مجھے بھی تھوڑا سی تکاوٹ ہو رہی تھی ہم نے کہا یہاں تھوڑا سی چائے پانی کر لیتے ہیں اور بلکہ نماز کا بھی ٹائم ہوا ان زمان بھائی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور چائے بھی پی لیتے ہیں پھر آگے پتہ سفر کانٹینیو کریں گے یار مغرب ہوگی ہے میں رستے میں رما دماؤں جا رہا ہوں لیکن یہاں پڑی اس کو چیک کریں بھائی کو بھائی فل ٹائم آرام کرنا سو جائے سو جائے انزی بھائی سو جائے یار اب باقی ملاقات آپ سے گھر میں ہوگی میں بھی نہیں چاہ رہا کہ انزی بھائی کو بار بار ڈسٹرپ کروں اور فاکس کروں روڈ کی طرف تو ملتے ہیں گھر جا کے فائنلی دوستو یار پہنچ چکے ہیں انزی بھائی کے گھر اور انزی بھائی کی حالت اتنی ٹائٹ ہوئی بلکل اینڈ یہ دیکھ ہاتھ سے موبائل کر رہے ہیں ایسا ہی ہے چاہیں آرام کریں نکلیں آپ کو اللہ حافظ کرتے ہیں آئیں آئیں بہر آئیں ابھی میرے منزل اور دور ہے میں نے آگے بھی جانا ہے انزی بھائی اللہ خیر کرے اللہ حافظ انشاءاللہ خیر ملیں گے میری ملاقات ابھی گھر رہتی ہے میں بھی اپنے گھر خیر خیریہ سے پہنچ چکا ہوں اور حالت میری بھی اس ٹائٹ ہوئی ہے برڈز او پیرڈائز بلکل سناٹا پڑھا ہوا ہے سکون کا سانس لیا ہم نکلتے ہیں دوستو باہر گاڑی بان کرتے ہیں انڈ ہو گیا دوستو سب کو ڈراب کیا اس کے بعد خیر خیریہ سے گھر پہنچوں دوستو آپ لوگوں نے ہمارا خوب ساتھ دیا اور ہمیں سراہا آپ لوگوں سے بس ریکویسٹ یہی ہے سپورٹ کریں اسی طرح برڈز او پرڈائز کو بھی اور زیڈ بھی ویلوگ پہ اگر آپ نے مامو جی کی ویڈیو دیکھنی ہے ان کی ریل لک تو اس کو جل سے جل نہ سبسکرائب کریں کیونکہ ویلوگ آنے لگا ہے مامو کی ریل لائف کا کیا مامو ریل لائف میں کیسے دیکھتے ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ پھر اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ